اسلام علیکم دوستو ایک ہون نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاصر ہیں دوستو ہمیں ایک نہیں چھے میچ وینرز کی ضرورت ہے دوستو بابر آزم دو میچز میں نکام رہا تو ہماری کھامیاں کھل کر سامنے آگئی دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزاری شئے اگر آپ لوگ بابر آزم کے چاہنے والے ہیں تو ویڈیو کا شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیں دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو زیادہ سی زیادہ لائک اور شیئر کریں دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل زین ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں دوستو قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مصبول حق کا کہنا ہے کہ شکست کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی دوستو ایسے ٹیم سے شکست ہونا جس کے اہم کھراری نہ ہو میوسکن ہے دوستو سیری لنکا کے ہاتھوں ٹی ٹونٹی سیریز میں شکست کے بعد کذافی سٹیڈیو میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہار کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی دوستو بلخصوص جب آپ ایسے ٹیم سے شکست کھا جائیں جس کے بیشتر مین کھراری ٹیم کا حصہ نہ ہو دوستو ہیڈ کوچ کے مطابق ہر ایک لحاظ سے اچھی بھی ہے کہ ہمیں اپنی کمزوریوں کا پتہ چل رہا ہے دوستو بولنگ پر بہت زیادہ کام ہونے والا ہے دوستو سیری لنکا نا ترجبہ کار ٹیم تھی پھر بھی اس نے بڑی زبردست طریقے سے فتوحات حاصل کیے دوستو جبکہ ہم بری طرح اندھا کام رہے دوستو مصبول حق نے کہا کہ عمر اکمل اور احمد شہزاد کار کردگی دکھا کر آئے ہیں دونوں کو موقع دیا ہے دوستو ہم یہی کر سکتے تھے دوستو ہم اقتطامی آورز میں اچھی بولنگ نہیں کر پائے دوستو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے دوستو کیا عمر اکمل اور احمد شہزاد کو تیسرے ٹی ٹونٹی میں کھلانا چاہیے یا نہیں ہمیں اپنا جواب کومنٹ میں لازمی دیں دوستو اگر آپ کا یہ وڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل زین ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور سال میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں